اسلام علیکم میرے نام ہے زہیب بٹ اور یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فقار پچھتر سال ہو گئے پاکستان کو ازاد ہوئے سیونٹی فائیوئیرز کی جو سیلیبریشن کی گئی وہ یہاں کی گئی لکھا گیا کس بندے نے فلیگ ڈیزائن کیا ہے نیشنل اینثم کس نے لکھا ہے تمام چیزیں لکھی گئیں ابھی یہاں پر آگے مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اتنا سارا پیسہ اس چیز کے اوپر لگا سکیں لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم چیزوں کو منٹین کر سکیں یعنی کہ ہم چیزیں کر دیتے ہیں اس کے بعد جب منٹیننس کی باڑی آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کا مو تکتے ہیں اور بحیثیت قوم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے خود کے اوپر کہ ہم اپنے ہی ریسورسز کے ساتھ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ہماری ہی املاک ہیں اس میں گند ڈالنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں اس کو خراب کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں یہ لاور کا پارک ہے اس کو جلانی پارک کہتے ہیں ریس کورس لاوریے کہتے ہیں اس کو اور اس کے اندر یہ فلیگ لگایا گیا فلیگ پول لگایا گیا اور یہاں پر لوگ آتے ہیں پیکنک کرنے کے لیے آتے ہیں اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہماری حالت ہے بحیثیت قوم ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کچھرا جو ہم پھینک رہے ہیں یہ اصل میں ہم اپنے ہی پیسوں سے بنائی ہوئی چیز کے اوپر پھینک رہے ہیں یہ گند جنس ہے یہ ہم دال کے چلے گے اور بڑے فخر سے یہاں پر تصویریں کچھ آگے نکل جاتے ہیں آج کی کہانی جنسی وہ تو اور ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پیسے بچانے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں ملک کو قوم پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اب یہ پیسے کیسے لگیں گے کون دے گا یہ آج کا بڑا اہم سوال ہے مارکٹس جنسی ہیں فیڈرل گرمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو ساڑھے آٹھ بجے بند کر دینا ہے ویڈنگ ہالز کے ٹائمنگز جو ہے نا وہ دس ٹکٹویل لیمٹ کر دی جائیں گے ریسٹرانٹس ہوتیلز اور مارکٹیں جو ہے نا وہ آٹھ بجے بند ہو جائیں گی اس سے باسٹھ بلین روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہو تاجر یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے جو ٹیکس کلیکشن کا حدف اس ساری دنوں نے رکھا تھا وہ حدف پورا نہیں ہوا اس کے اندر بھی بہت سارا پیسہ بچ گیا جو لوگوں نے نہیں دیا بزنس ہو نہیں رہا پیسے آباد میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے کراچی میں بے امنی بے شمار ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمیں پیسہ بچانا ہے اور یہ ساری چیزیں صرف ہم نے کرنی ہے ہم نے یعنی کہ قوم نے حکمرانوں نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس شو کے اندر میرے ساتھ رہی ہے بچت کی بات ہو رہی ہے آسٹریٹی کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پیسے بچانے پڑھیں گے پیسے بچانے کے لیے قومی دولت بچانے کے لیے بہت سارے مختلف طریقے عزمائے جا رہے ہیں مارکٹیں جلدی بند کروائی جا رہی ہیں کس لیے کہ پیسے بچائے جائیں ملک کو پیسوں کیشت ضرورت ہے میں نے سچا کہ کیوں نہ ہم ذرا صاحب وہاں جا کے دیکھیں جہاں سے ہم سارا کچھ ڈرائیو کرتے ہیں جہاں سے ہم اصل میں انسپریشن لیتے ہیں جہاں سے ہم یہ جاننے ہی کچھ کرتے ہیں کہ حکومت کیسے کی جائے میں بات کر رہا ہوں سرکار دولہ نائیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی ذات اقدس کی کہ جب وہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے قیصل کو قائم کیا ان کا طریق کیسا تھا ان کے خلفہ راشدین کا طریق کیسا تھا یہ جاننے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں ہمارے عالم دین ہیں ڈاکٹر راغب نائیمی صاحب اور وہ اس بارے میں بڑی کرپ رکھتے ہیں تو میں ہمیشہ اس طرح کی رہنمائی ان سے لیتا ہوں آگے اور جاننے ہی کچھ کرتا ہوں کہیں بتائیں کہ دین اسلام میں ایک حاکم کے بارے میں کیا فرمان ہے اور اللہ کی رسول نائیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کس طرح اپنی ذات اقدس کے درو ہمیں ہم تک بتایا اسلام علیکم ڈاکٹر میں ہی جاننا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا تھا وہ کیسے حکمران تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بادہ اللہ شریع کے آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہیر جوہرات اور سونے اور چاندی میں کھیلیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کار کو اختیار نہیں فرمایا اور آپ نے جس طریقے کار کو اختیار فرمایا وہ سادگی کی ایک ایسی مثال ہے غزو خندق کا موقع ہے صحابہ کرام نے ارس کیا کہ بھوک بوتے اور ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے شکم مبارک سے اپنے کپڑے کو اٹھا کے دکھایا تو صحابی نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں کوئی امتیازی حیثیت اخیار نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسجد نووی کو مختلف امور کی سر انجام دہی کے لیے استعمال فرمایا تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریاستی امور کی سر انجام دہی کے لیے کوئی الگ سے محل نہیں بنایا آکی سے غلپہ راشدین کا دور شروع ہوتا ہے اس میں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو لازم قرار دے دیا کہ کوئی بھی گورنر اپنے دروازے کے باہر دربان نہیں کھڑا کرے گا اور ترکی گھڑے کو استعمال نہیں کرے گا اور اپنے رہن سہن کو نہایت آسان بنائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر میں ایک دفعہ حلوہ پکا کر پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا تو عرض کیا گیا کہ یہ حلوہ تھوڑا سا آٹا بچا لیا جاتا تھا تو اس کو جمع کر گئی حلوہ بنایا گیا تو آپ نے بیت المال کو اس بات سے منع کر دیا کہ جتنا آٹا ہمیں دیا جاتا تھا زیادہ ہے اس کی مقدار کو کم کر دیا جائیں عرض اسمان غلی مالدار تھے صاحب حیثیت تھے ان کا طریق کیسا تھا ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قہد کی کیفیت آگئی تو آپ کو بہت زیادہ آفرز ہوئی تجار کی طرف سے ہم آپ کو کئی گنا نفع کے اوپر قیمت دیتے ہیں تو آپ نے تمام کو کہا کہ میں نے تو اس سے ڈبل دوگنا چوگنا مال کے نفعے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس مال کو میں نے بیج دیا ہے مام علی کو آپ نے کیسا پایا کیسا دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے اپنے دونوں برخدار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمو کے تربیت اس طرح کی کہ انہوں نے بھی کبھی آپ کو امتیازی حیثیت میں نہیں رکھا ہم جانتے ہیں کہ آغاز میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہی تربیت پاتے ہیں اور آپ کے خلافت کا دور مبارک بھی ہمارے سامنے وجود ہے آپ آج بھی چلے جائیے عراق میں اور اس مقام پہ جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمو کا گھر و قصر قصر امارت ہے جو حضرت علی کے خلافت کے دور کا ہے تو وہ آج کے ساتھ یا آٹھ مرلے سے بڑا قصر امارت یا قصر خلافت بھی نہیں ہے اس کا مطلب دین اسلام میں بھی ایسے ہی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ سادگی ہی بہترین راستہ ہے اور قوموں کی ترقی سادگی کے ذریعے ہی ہے امارہ کے پاس ٹھیک امان لیا ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنا ذاتی پیسہ استعمال کر کے اس شان و شوکت کو اختیار کرے نہ کہ سرکاری پیسے کے اوپر شان و شوکت اختیار کیا جائے مثل میں اس گھوج میں نکلا تھا کہ جہاں سے ہم انسپریشن لیتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس ہے جب آپ نے بتایا ہے اس کے بعد تو مجھے یہ احساس ہونا ہے کہ ہم تو شاید اس طریق پہ بھی نہیں ہیں ایک بڑی اہم چیز میں آپ کو سامنیاز کرتا ہوں لبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امال بنائے زکاة اکٹھی کرنے کے لئے ایک عامل آیا زکاة اکٹھی کرنے کے لئے اور کہا کہ یہ زکاة ہے اور یہ جمجے توفے دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا تو یہ تمام توفے ملتے ہیں آپ نے ان تمام توفوں کو بھی زکاة کے ساتھ بیت المال میں جمع کروا دیا سبحان اللہ یہ وہی جو توشہ کانہ کا اصل میں طریق ہے طریق ہے کہ جو ریاست کے پیسوں پہ خرچ کر کے باہر کے ملک ٹریولنگ کی جائے اور واپسی پہ اگر تحائی ملیں تو وہ مکمل طور پہ ریاست کے بیت المال میں جانے چاہیے نہ کہ ان کی بندر بانٹ ہونی چاہیے ایسی ارزان قیمتوں پہ تو ہر بندہ چاہے گا کہ مجھے بھی کوئی دو چر گھڑیاں مل جائیں استغفر اللہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ سلسلہ چاہی رہی ہے میں آپ کو اور لوگوں سے بات گرواتا ہوں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قومی بچت کیسے ہو سکتی ہے ہم کیسے پیسے بچا سکتے ہیں اور یہ آج کا پروگرام عوام سے زیادہ حکمرانوں کے لیے دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اصل میں طرز حکمرانی ہوتا جائیں ڈکٹر آگر میمی کی آپ نے بات سن لی آج کا جو سارا شو ہے جو سارا کرنے کا مقصد تو صرف اتنا سا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے یہاں پر جو حکومت ہے جو ہم پر حکومت کرتے ہیں وہ بادشاہ نہیں ہیں وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں جنہیں یہاں کی عوام الیکٹ کرتی ہے پاکستان کے لوگ الیکٹ کرتے ہیں جب وہ الیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں یعنی کہ عوام اپنی جیب سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پیسے دیتی ہے ان لوگوں کو جن کو وہ الیکٹ کرتی ہے کہ بھئی تم نے اور کوئی بزنس نہیں کرنا تم نے صرف ہمارا خیال رکھنا ہے وہ خیال رکھنے کے لیے ہم تمہیں معاوضہ دیں گے اس میں تم ہمارا یہ خیال رکھو کہ ہمارے بچوں کو اس ملک میں بہترین مستقبل ملے یہ خیال رکھو کہ ہمارا جان و مال اس ملک میں محفوظ رہے یہ عوام کا اور ریاست کا رشتہ ہوتا ہے جیسے ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں اس کانٹریکٹ کے تحت یہ حکومت مارز وجود میں آتی ہیں میں اگر اپنے ملک کی بات کروں یہاں جو حکومت وجود میں آتی ہے جب حکومت میں لوگ جاتے ہیں وہ خود کو خادم سمجھنے کی بجائے ہمارا حاکم شاہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ شاہ وہ حکمران جو ان سے ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کرتا ہے ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں اور آپ کے سامنے ہیں اور آپ سارا دن یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلان کا بچہ حکمران کا بچہ حکمران ہی ہوگا ہمارے حالات جو حکمرانوں نے بدلنے تھے اور وہ وعدہ کرتے تھے وہ ہی ان کے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بدلیں گے یعنی کہ اگر ان سے یہ پوچھیں کہ تمہارے والدین ہمارے حالات کیوں نہیں بدل سکے تو یہ بڑا بہترین سوال ہوگا ان لوگوں سے پوچھنے والا کہ بھئی ایک نسل بدل گئی اگر ہمارے حالات تم لوگ بدل نہیں سکے تو پھر تم کیا لینے آگئے ہو کسی اور کو موقع دو تو یہ مورسی سیاست بھی چل رہی ہے ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ کیسی جگہ پر جہاں ہم سب نے ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک دفعہ ضرور جاتی ہیں پیسے والے پرائیوٹ جگہ پر چلے جاتے ہیں غریب آدمی ہمارے جیسا سرکاری سطح پر چلا جاتا ہے سرکاری ہسپتالوں کے حالات میں صرف آپ کو اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ انہی ہسپتالوں کے اندر کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں امیروں نے آنا ہے یعنی کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے آنا ہے تو وہاں ان کا ایک ایک کمرہ تقریباً دو دو کروڑ پیہ لگا کے بنایا جا رہا ہے اور اسی ہسپتال کے اندر سیم بیلڈنگ کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں شاید بیڈ ملنا بھی مشکل ہے تو یہ کیسی تقسیم ہے یہ کیسا انصاف ہے میں تو اس انصاف کو دیکھ کے اس تمام حالات کو دیکھ کے میرے آنسو نکل رہے ہیں کہ یار یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان عوام کے لیے ہے یا ان حکمرانوں کے لیے ہیں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اس کی سوسائٹی کا بائی پولر ہو جانا ہے یہاں پر ایک طرف تو بہت امیر لوگ ہیں ایک طرف بہت زیادہ غریب لوگ ہیں جب میڈل کلاس ہے وہ بیچ میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے ہم خود ہی اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں یہ سوسائٹی کا جو رجحان ہے یہ سرکاری سطح پر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر سرکاری سطح پر جو سرکاری یعنی کے عوام کے مال پر پڑھنے والے لوگ جن سے ہیں وہ اتنے زیادہ رئیس اور عمرہ کی طرح زندگی گزارتے ہیں میں سروس آسپٹل میں کھڑا ہوں سروس آسپٹل کے اندر یہ تقریباً چھے کے قریب کمرے تھے جو بنانے تھے وی آئی پی رومز یہ وہی رومز ہیں میرے پیچھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جب میان نواز شریف صاحب کسی دور میں جب وہ ایکزائل میں جانے سے پہلے یا سیلف ایکزائل جو ان سے تھا اس میں جانے سے پہلے یہاں پر رکے تھے اور یہاں پر ان کا علاج ہوا تھا یہ وی آئی پی رومز ہیں بزدار صاحب نے جب میان نواز شریف صاحب یہاں چلے گے ان کی بہتری کے لیے کچھ بجٹ رکھا وہ شیک رو کے قریب تھا پھر پرویز علاہی صاحب نے اس کو بڑھا دیا یعنی کہ یہ آٹھ دس کمرے ہیں جن کو بہت لیوش تیار کیا گیا اور بہت لیوش ان کے اوپر خرچہ کیا گیا یعنی کہ پورے ہاسپٹل ایک طرف اور یہ وی آئی پی رومز ایک طرف یہاں پر وہ لوگ رکیں گے جو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں چھے کمرے آپ نے دیکھ لیے یہاں پر ابھی شباز گل صاحب بھی رکے میں ہیں ان کی پیشیاں بھی چل رہی ہیں یہ چھے کمرے نہ پورے ہسپتال پر بھاری ہیں ہسپتال کے ویشولز بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں بلکہ ابھی ساتھ چلتے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو ایک دردناک چیز بتاؤں وہ یہ کہ یہ چھے کمرے دیکھنے کے لیے میں گیا میں دیکھنے کے لیے گیا کہ یار یہاں پریشانی کیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو مجھے بتا چلا کہ پاکستان کے اندر سپیشلی پنجاب کے اندر لاہور شہر کے اندر بہت ساری ایسی عدویات ہیں جو شاٹ ہوتی جاری ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی عدویات ہیں جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یعنی کہ جس سے جان بچائی جا سکتی ہے وہ لائف سیونگ ڈرگز کی کیا معاملات ہیں اور وہ کیا صورتحال بند رہی ہے میں کوئی لے کر چلتا ہوں لاہوری کے اندر لاہوری کے اندر ایک مارکٹ ہے پاپڑ منڈی کے اندر لاہور شہر کے اندر وہ میڈیسن کا کام کرتے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کئی ایسی میڈیسن ہے جو ملنی نہیں اور یہاں پر اسی مارکٹ میں وہ میڈیسن جنسی ہے بلیک ہو رہی ہے اور اس سارے تماشے کے اندر اور ہماری جان کے لالوں کے اندر جب ہم یوں آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری زندگی ہمارے حالات بہتر کرنے کا اوتھ لیا ہوا ہے تو وہ ہمیں صرف اقتدار کے لیے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ذرا چاہا کے لواری کی پاپڑ منڈی کے اندر بلیک ہوتی بھی میڈیسن کے حالات جنسی ہیں میڈیسن کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے جو شارٹیج جن لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے وہ بزی ہیں ایک حکومت بچانے میں اور ایک حکومت حد دوبارہ حاصل کرنے میں میرے کسی عزیز نے مجھے بتایا کہ جناب وہ ڈائلیسز کرواتے ہیں ہیپرین کے نام سے ایک انجیکشن ہے وہ انجیکشن جن سے آئے نہیں آرہا وہ انجیکشن بلیک ہو رہا ہے وہ سات سو آٹھ سو میں ملتا تھا وہ اٹھارہ سو بائیس سو رفے تک مل رہا ہے میں ایک مارکٹ میں آیا ہوں یہ لوہاری منڈی لاہور کے اندر لوہاری گیٹ کے سامنے ایک پاپڑ منڈی کی نام سے مارکٹ ہے بڑی مشہور مارکٹ ہے جو میڈیسن کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے میں یہاں موجود ہوں شہزاد خان صاحب جن سے ہیں جنرل سیکٹری ہیں یہاں موجود ہیں ان کے اور دوست جو تاجر یہاں پر میڈیسن کا کام کرتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہمیشہ انہوں نے ایسے ہی ایشوز اٹھائے ہیں جو جس سے عوام کو رلیو مل سکے حیپر انہیں ایک واقعی ایسی میڈیسن ہے جس کو شورڈ ہونا نہیں چاہیے مشہور شورٹیج کیوں ہوئی شورٹیج ہوئی ہے صرف راو مٹیریل لے ہیں آپ نے راو مٹیریل باہر سے منگوانا ہے حیپر ان کا راو مٹیریل لگر تو نہیں بنتا راو مٹیریل کہاں سے آنا ہے باہر سے آنا ہے ایمپورڈ پر گورنمنٹ نے مکمل مکمل پبندی لگائی ہوئی ہے آپ اس مارکٹ کے جنرل سیکٹری بھی ہیں آپ نے بات کی کسی ریلیمنٹ بندے سے کسی کامرس کے بندے سے کسی ہیلتھ کی منسٹر سے کسی سے پوچھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اگر یہاں پر اس طرح کی میر جیسا بندہ الزام لگا رہا ہے کہ بلیک ہو رہی ہے تو پیچھے سے نہیں آ رہی ہوگی تو پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے بڑھ صاحب ہم نے تو بڑی میٹنگیں کی ہیں ہیل سیکٹری آل سے بھی کی ہے یہ تو ہے پاری نا آپ سمجھتے ہیں اس دوائی کو یہ کہ کومن شہری جس دوائی کو سمجھتا ہے وہ ہے پین اڈال لوگ پین اڈال کے لیے ترس رہے ہیں یہ شورٹیج کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے جو حکمران ہیں وہ ادھر توجہ نہیں دیں گا ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب سے پوچھے نا وہ کیا کر ہوگی ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ملک بچانا ہے نا تو صرف الیکشن کراؤ وہ یہ نہیں کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ غریب کو کس طرح بچانا ہے اب یہ میڈیسن جو شورٹ ہے یہ مزید بڑھے گا خدا نہ خاصتہ یا کنٹرول ہو سکتا ہے بڑھ صاحب یہ بڑھنا ہے جب تک وف راو مٹیریل نہیں آئے گا آپ کے پاس راو مٹیریل نہیں اب دوائی کیسے بنائیں گے اور یہ ایک بڑی بڑی سیچویشن کریئٹ ہوئی بھائی میں ملٹی نیشنل کام کرتے ہیں کیوں بھائی میں میڈیسن کیوں شورٹ پڑھ رہی ہے یہ میڈیسن مارکیٹ میں اب سے نہیں ہے تقریبا مہینہ ڈیرڑ مہینہ ہو گیا ہے جو فارما انڈسٹری سے منسلے کی یونینز ہیں انہوں نے سب نے ہلتھ کو منسٹری کو بتا دیا تھا کہ ہمارے باست راو مٹیریل کی شورٹیش پیدا ہو رہی ہے میکسیمم پندرہ دن کا شورٹ ہے راو مٹیریل نہیں کھل رہی ہے یہاں پہ ادرک کی ایلسی نہیں کھل رہی پیاز کی ایلسی نہیں کھل رہی تو یہاں پہ میڈیسن کی ایلسی کاؤن کھولے گا ڈسپرین بھی شورٹ ہے ہاں جی اس میں یہ ہیپرین بھی شورٹ ہے یہ سسٹیک ہے جنسی ہے دل کے مریضوں کے لیے الوالہ کھاتی ہیں وہ بھی شورٹ ہے پھر اس کے علاوہ موکسل ہے یہ موکسل سلن ہے بیچم کمپنی کی کافی دوائیاں وہ شورٹ ہیں پھر سکین الرجی سے متعلق بیٹنو بیٹ وغیرہ یہ چیزیں کافی شورٹ ہیں اور جب لوگ آپ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم بھی پیچاروں کو کیا 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 تھک جاتے ہیں وہ پیچارے ڈھونڈتے ہیں خوار ہوتے ہیں جس کسی کو اگر سکین الرجی ہو گئی ہے تو اس نے تو پھر ڈھونڈ نہیں ہے نا آپ کی میں پیشنٹ سے بات کرواتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس تکلیف میں مبتلا ہیں اور ان کی تکلیف دیکھیں جن کو جان کے لالے پڑے اور ان کی تکلیف دیکھیں جن کو اقتدار کے لالے پڑے ہلو اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں آپ میں خیریت سے ہوں بچہ میڈیسن کے حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا میڈیسن مل نہیں رہی مارکٹ میں بہت ساری تو آپ کے نوٹس میں ہے یہ بات ہیپرین جیسے تھی یہ تو فیٹل گورنمنٹ کی رسپانس کیلیتی ہے نا ہماری تو نہیں ہوتی نا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ تو بڑا ایک بہران کریئٹ ہو جائے گا روزانہ شور مچایا گیا خط بھی لکھتے بے جے پینڈال تک ہم نے ان کو لکھتے بے جا تھا کہ آپ میرمانی کر لیں اس کے اتنی قیمت بڑھائیں گے تو تبھی پینڈال یہاں پڑی ایس ہو گی دیکھیں آج سے زیادہ فارمسوٹیپل کمپریز بند ہو گئی انہوں نے بسنس یہاں سے لے جائے ہیں برکوز نیچری جب ڈالر اتنا مہنگا ہو جائے تو پھر ان کے جو ڈالر اتنا مہنگا آتا ہے تو ڈالر اتنا مہنگا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لئے دمائنوں کی اس کا نمشکل ہے بلکو ٹھیک گیاری تو یہ اب جو لوگ ڈائلیسز کروا رہے ہیں ہاں سپٹلز میں سرکاری ہاں سپٹلز میں ان کا کیا کریں گے ہم ابھی وہ میرا خالی ہے ہمارے پاس سرکار کے پاس ایک سرٹن سپلائر میں پتہ کر گئے جی آہ زولے جی جی آجا بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ ڈرائپ کے پاس اپلیکیشن گئی ہوئی تھی ان کمپنیز کی جو اپرین پر یوز کر رہے تھے پاکستان میں سب اپرین ایمپورٹ ہوتا ہے اب انہوں نے کہا جو ایمپورٹ کرنا تھا انہوں نے کیمتیں ڈالر کیونے سے پڑ گئی جی ٹھیک ہے ڈرائپ آلے اس کیمت جو ہے اس کو سیٹل نہیں کر رہے جی دو صرف برینڈ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جی لیکن وہ کچھ کچھ پیشنٹ تھے ایسے جنہوں نے مجھے بھی کہا کہ ہمیں ملنی رہی اور ہم جب لوہاری گئے ہیں تو وہ سات سو آٹھ سو کی میڈیزن ہمیں بائی سو روپے میں مل رہی ہے بلیک میں بیٹا وہ تو نیچرلی آپ کو پتا ہم ماشاءاللہ بطور قوم ایسے ہی ہیں نا جی کہ جب کوئی چیز کم ہو تو ہم اس کو بلیک کرنا شروع کر دیں آپ مقصد یہ ہے کہ ہیپرین کی جو ضرورت ہمارے پاکستان میں تو مجھے بتائیں کہ کس ہسپتال کے اندر کمی ہے تو آئی ویل انشور کہ وہاں سپلی میں یہ نواز شریف ہسپٹل یکی گیٹ میں میں ابھی یہ بات کر لوں گی ان سے میں بھی انشور لیکن میں یہ بات بتاؤں کہ میری ابھی جو ایڈیشنل سپٹری ہے جو ڈرک سے ساتھ لیل کرتا ہے وہ کہتا جی ہم سارے پابلک سپٹر ہسپٹلز پہ انشور کر رہے ہیں اس کی سپلی آن لوکل پرچیز میڈیسنل کی بات کر رہے ہیں ہم ایک سرکاری ہسپٹل کے اندر موجود ہیں کچھ میڈیسنل ہیں جو شورٹ ہیں ہسپٹل کے اندر ایک پورا میکنزم ہوتا ہے دوائیاں خریدنے کا ان میں لوکل پرچیز بھی ہوتی ہے وہ سرکاری پرچیز بھی کرتے ہیں ان کا ایک کوٹا بھی ہوتا ہے وہ کوٹے کے تروں ان کا ایک فنڈ بھی ہوتا ہے پورا بجڑ ہوتا ہے پورا سسسٹم چلتا ہے لیکن کچھ میڈیسن جنسی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے کیوں پڑ جاتی ہے ڈاکٹر وقاس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے اسلام لیکن کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کیا سیچویشن ہے یہ ہیپرین کے بارے میں ہم ابھی باہر کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ڈائیلیسس کے لیے اور بلڈ تھنر کے طور پر استعمال ہونے والی یہ میڈیسن ہے یہ شورٹ ہو چکی بھی ہے اور مل نہیں رہی لوگوں کو ہیپرین بسیکلی کافی ارسے سے نہیں آرہی ہے ہسپتال میں ہمارے پاس تو بہت سارے جو گول میٹ اسپتال میں مریض آتے ہیں تو جب ہمارے پاس نہیں ہوتی تو پاموں کو بولتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہیں پہ کوشش کریں کسی طرح سے آپ ارنج کر سکیں ہیپرین کو تو ہم مگواتے ہیں مریضوں سے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ دے رہے ہیں اس میڈیسن کا دوسرا وہ آپ لوکل پرچیز میں نکھا آتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو لوکل پرچیز کا پروسیجر ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی چیز لوکل پرچیز ہونی ہے وہ کیسے ہوگی اس کا پروسیجر کا پروسیجر صحیح ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو سینئر ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایمیس کے تھروں نیچے ایمیج جاتی ہے یہ وہ بجڈ ہے جو آسپیٹل کا اپنا ہے اسپیٹل خرید کے دیتے ہیں کہ پریشانی آرہی ہے آپ کو میڈیسن میں ہمیں تو صرف ہیپرین ہیں یا بعض اوقات دو تین میڈیسن ہیں پریشانی آرہی ہے تو مریض جو باہر جاتا ہے مریض باہر جاتا ہے تو ہمیں خود نہیں اچھا لگتا کہ ہم پیشنٹ کو باہر بیجے میری دعائیں اور نیک تمنہیں آپ کے ساتھ اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ اسپیٹلوں کے حالات آپ نے دیکھ لی ہیں یہ ہسپیٹل جو ان سے ہیں یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں یہ بڑے ہسپیٹل ہیں ہمیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی بات سن لی ہے وہ ہماری بزرگ ہیں بڑی ہیں خاتون ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ وہ جب بھی ہم نے ان سے اس موقع پہ بات کیا انہوں نے ضرور ہماری بات سنی ہے اور انہوں نے اپنا موقع ضرور دیا ہے ہاں انہوں نے کہا کہ یہ فیٹل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے لیکن فیٹل گورنمنٹ سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر انشور نہیں ہو رہا یہاں پر چیزیں انشور نہیں ہو رہی ہیں کہ ان لوگوں کو ملیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس کا سبسٹیوٹ ہے وہ سبسٹیوٹ مل جائے گا اب اس کے علاوہ وہاں پر ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے وہاں اور بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی صحت کا نظام جنسہ ہے وہ ایسے ہو گیا ہے جیسے بڑا مشکل ترین پہچیتہ ترین ہوتا جا رہا ہے کچھ سمجھ سے باہر نہیں رہا اور یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں جو شہر کے لوگ ہیں وہ جب گھر جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی پہ ایک ہی رامگا نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کر دیا عمران خان صاحب آپ حکومت لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے یہ کر دیا تمام کی تمام سیاست ہم نے ایک بندے کے گرد مرکوز کر دی ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش ہے کہ ہمارے اصل مسائل کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہمارے اصل جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے پینے کا مسئلہ ہے ہماری حفاظت کا مسئلہ ہے ہمارے صحت کا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کی ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے میں تو اس بات میں پریشان ہو گیا ہوں کہ توجہ کس طرح دلا سکیں گے کس طرح کہت کے گربان پکڑنے پڑیں گے کیا ان کو چیخ مر کے دکھانا پڑے گا تو ان کو ہوش آئے گی یا جب مر جائیں گے تو یہ چیک لے کے آ جائیں گے کہ یہ لو چیک بڑی تم نے اچھی زندگی گزاری اور اب مر گئے ہو تم تو یہ لو خیرات تمہیں تمہارے بچوں کو سرکار کی طرف سے مل دے گی بڑے مشکل آدھاتے ایک چھوٹا سا بریک لیں بریک کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کاروباری کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے اور ہمارے حکمران جو ہمارے سب سے بڑے ہیں اور جن کے ہاتھ میں سارے وسائل ہیں ساری طاقت ہے تمام پروٹوکول ہیں اور ہر جگہ تک ان کا ایکسس ہے وہ ہمارے لیے کتنا ایک سوچتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بریک کے بعد اس مملکت خدا داد میں ویلکم بیک ابھی جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں میں یا جو بتا رہا ہوں میں یہ میرے دل کے چھالے ہیں اس ملک کے غریب عوام کے مسائل ہیں جو میں آپ تک پچھا رہا ہوں آپ تک لے کے آ رہا ہوں اچھا اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ پس رہے ہیں کاروباری طبقہ بہت زیادہ پس رہا ہے سرکار نے کہا کہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کر دو ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کر کے نکلو گے تو تم ملک میں پیسے بچا پاؤ گے ہمیں مہرے وزیرات آتے ہیں کہ پاسوٹ ارب روپیہ بچ رہا ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا پاسوٹ ارب روپیہ صرف جلدی دکانے بند ہونے سے لیکن اس جلدی دکانے بند ہونے کے چکر میں اور بہت ساڑھے نقصان ہو رہے ہیں جب آپ نے جلدی دکانے بند کروائیں رات کی شفٹ ختم ہوئی تو وہ لوگ بیروزگار ہو جائیں گے جو رات کی شفٹ کرتے تھے یہ تمام چیزیں یہ مسائل یہی پر موجود ہیں لیکن بتانے والا کوئی نہیں ہے ہاں پیسہ بچانا ہے تو وہاں بچائیں جہاں آپ چورانوے کروڑ پے کی فور بائی فور گاڑیاں مگواتے ہیں اپنے افسران کے لیے پیسہ بچانا ہے تو وہاں بچائیں جہاں آپ ایک آدمی کے پروٹوکول میں آٹھ گاڑیاں چلاتے ہیں ایک بم پروف گاڑی کے اندر اس کو بٹھائیں اور بٹھا کے لے جائیں وہ پیچھے اتنے ڈال لے اتنی گاڑیاں اتنی انرجیز آیا کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس بندے کے لیے ایک بندے کے لیے صرف ایک فرد کے لیے اتنا کچھ کرنے کی آپ یہاں سے رنی یقین آ رہا آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں اگر آپ کسی دارو خلافہ میں رہتے ہیں لاور میں رہتے ہیں پشاور میں رہتے ہیں کوئٹا میں رہتے ہیں یا آپ کراچی میں رہتے ہیں آئی جی صاحب کے دفتر کے باہر جا کے دیکھ لیں آپ کو بدا چل جائے گا کہ ایک آدمی کی فضلت کے لیے کتنا سارا نظام وہاں پر لگا ہوا ہے کیونکہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید آئی جی صاحب کی فضلت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خطرناک علاقے میں رہتے ہیں یا ان کے علاقے میں امن و امان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پر رہزنی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ساری پولیس ان کے اردگرد لگی رہتی ہے میری سمجھ سے باہر ہے یہ بالا طرح بات جو آئی جی صاحب کی تمام کی تمام لوازمات ہیں گاڑیاں ہیں جو ملازم ہیں وہ تمام کے تمام جو لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے لگا رہے ہیں وہ گلی میں لٹتے جا رہے ہیں وہ گمنام گلیوں میں ان سے پیسے چھین کے لے کے جاتا جا رہا ہے ان کی جان و مال محفوظ ہی نہیں ہے اور آئی جی صاحب محفوظ ہیں وہ اپنے دفتر کے اندر فل محفوظ ہیں سی ایم پنجاب سی ایم سندھ سی ایم بلوچستان سی ایم کے پی کے محفوظ ہیں بالکل محفوظ ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کے نمائندے محفوظ ہیں یہ اس لیے محفوظ ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے آپ کی حقوق کی حفاظت کرنی ہے آپ کے حقوق محفوظ ہیں یہ آپ خود سے سوال کریں کتنی ایک محفوظ ہے میں لیکن چلتا ہوں آپ کو ایک بزنس کمیونٹی یعنی کہ جو ہمارے فیڈل کی چیمبر آف کامرس ہے ان کے صدر کے پاس ارفان اقبال شیخ کے پاس وہ کیا ماجرہ بیان کرتے ہیں کہ کاروبار کے ساتھ کیا ہو گیا اور بجلی بچانے کے نام پہ کاروبار کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور جہاں بچنا چاہیے کھرچہ ماں بچاتے نہیں ہیں جو آگے دیکھیں اقبال شیخ صاحب مارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں ایف پی سی سی آئی کے اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھک تھا آگئے ہیں شیخ صاحب ابھی فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز آئی ہے کہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ انرجی سیو ہو رہی ہے آپ اس سے گری کرتے ہیں اس چیز سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا قدم ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں سکسی ٹو بلین دوپیز کی بچت ہوگی لیکن میرا سوال ہے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی الیکٹرسٹی میں تھپ دیونا اور تھرڈی فائی پرسن تک ہے بلکل ہے لائن لاؤس بہت زیادہ ہے ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے اور ہم چل پڑتے ہیں لوگوں کی بزنس ایکٹیوٹی اس کو کم کرنے کے لئے بلکل ٹھیک ہے ساڑھے آٹھ کا آپ نے ٹائم کیا اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کیا ہے میرے ساتھ کیونکہ سارے جنہیں ڈپارٹمنٹ رسٹورز والے میرے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو دو شفٹوں میں ان کی ملازمی نہ آتے وہ کہتے ہیں ہم ایک شفٹ میں کر دیں گے جب ایک شفٹ میں یہ کریں گے تو 30% لے آف ہوگا اور بیروزگاری پیدا ہوگی نمبر ٹو آپ کی بزنس ایکٹیوٹی وہ کم ہوگی بلکل ٹھیک پھر انہوں نے تیسرا یہ کیا ریسٹورنٹ والے ان کا ٹائم تھا پہلے گیارہ بجے جس کے انہوں نے کر کے اب دس بجے کیا گھنٹے کا اب میری جو ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں جتنے بھی لوگ گھر سے نکلتے ہیں کھانا کھانے ہمارے پاس آتے ہیں ان کے گھر کے بجلی بند ہوتی ہے اس وقت امریکہ نہیں ہوتی کہتا ہے نہیں وہ بند کر کے آتے ہیں جو گھر کے بندے ہیں اور یہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں کہتا ہے نہیں ہم وہاں پہ بجلی لیتے ہیں وابڈا سے وہ لوگ ہم اپنی منا رہے ہیں سولر سے ہمیں تو ایک تو سستہ بھی ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے اور نمبر دو ہم اس میں شامل بھی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے ملک میں بچت کرنے کا یا اس کے علاوہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں تیلمیل جو ہے نا وہ دو ہزار سولہ کی بند ہے بلکل بند ہے آج دو ہزار تیس ہو گیا سات سال میں سارے امپلائیس کو ان کا مر رہا ہے مہانہ اس کے بعد اس کی انکریمنٹ بھی ہو رہی ہے یہ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ یار کہ ایک پلانٹ چل رہی نہیں رہا آپ نے اس کے ملازمین بھی رکھے کس لیے رکھے ہیں اسی طرح آپ آجائیں پی اے اے کو لاؤس میں اسی طرح آجائیں آپ اپنا ریلوے کو لاؤس میں گورنمنٹ کیوں چلاتی ہے اس کو گورنمنٹ کیوں نہیں اس کو پرائیوٹ کرتی پرائیوٹیزیشن کی طرف آئے تاں کے جان چھوٹے آپ کی اس سے وائی ڈیلیمنٹ جو پالے ہوئے آپ نے پی اے اے کی بات کی پی اے اے کے ساتھ پرائیوٹ فائدے میں کیوں ہوتا ہے کیا وجہ آپ بزنس میں میں باپ کو بڑھا پی اے یہ واحد ہے جو لاؤس میں جا رہا ہے اور اچھے جہازوں کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں ایک جہاز کے اوپر ڈیڑھ سو بندہ بڑھتی ہے آپ مجھے بتائیں دوسرے جو بڑھتی کر کے بٹھے ہیں تیس بندوں کے ساتھ چالیس بندوں کے ساتھ چلا رہے ہیں آپ نے ڈیڑھ سو بندہ رکھا ہوا ایک اور آپ سے ریٹیڈی ہے آپ بھی ایک سٹور چلاتے ہیں آپ اس کا سٹور کا بزنس رن کرتے ہیں اسی طرح گمڑ بھی ایک سٹور چلاتی ہے یوٹیلٹی سٹور چلاتی ہے وہ نقصان میں ہمیشہ نظر آتے ہیں مجھے جبکہ دپارٹمنٹل سٹور جن سے ہم فائدے میں رہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اس کا نظام ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تمام آتا ہے بیکڈور سے سارا کا سارا بگ جاتا ہے پروفٹ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور وہ کوئی عمام کو فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس میں میں آپ کو ایک یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ یہی سٹور جو آپ کسی پرائیوٹ پارٹی کو دے دیں یہی کام آپ کا پروفٹ میں چل جائے گا اور لوگوں کو سمان میں ملنا چل جائے گا خدا کے لیے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس کرنا گورنمنٹ نے بزنس نہیں کرتی پوری دنیا میں یہ چھوڑ دے آپ کہ آپ پریشان ہیں آرٹ ویجے کو لے کے آپ کیا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں کہ ساڑھے آرٹ ویجے والا جو ٹائم ہے اس کو کتنا دیکھیں میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے حالات اتنے مخدوش ہیں ابھی تو ہمارا ٹیکس کلیکشن بھی ہم ٹارگٹ نہیں چیف کر سکے سات اداہ چار سو ساڑ آپ کا ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی آپ کا پورا نہیں ہونا دیکھیں تین سال کے آپ نے جو لون ہے وہ آپ کے پینسٹھ بلین ڈالر آپ کو چاہیے اس کے لیے تو پینسٹھ بلین ڈالر کہاں سے آئے گا یہاں تو بند ہو رہی ہے ٹیکس کل آپ کا بند ہو رہا ہے بزنس ایکٹیویٹی ہم خود ہی بند کرتے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ابھی ایسے پورا کرو گے آہ ساڑھے آٹھ بجے والی منطق جو دی گئی ہے وہ آپ کو وائز ڈیسیجن نہیں لگتا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کریں گے تو آپ کی ایکانومی ڈیکریز ہوئے گی اس پہ تو بہتری نہیں آئے گی لیکن اس وقت جو حالات گورنمنٹ کے بنے ہیں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ چارٹر آف ایکانومی کر دیں اگرے پندرہ سال کے لیے بیس سال کے لیے آپ اپنا فکس کر دیں یہ پالیسیز فکس ہوں گی تو چیزیں بہتر ہوں گی پالیسیز بزنس فرینڈی ہوں گی تو آپ کے بزنس آگے بڑھیں گے آپ کی کوئی بہتر ہوگی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں بہت ٹھیک کہا رہے ہیں اور دو چیزیں ہیں آسٹریٹی اور ٹرانسپرینسی یہ دونوں چیزیں کر لیں گے ہم اس بہران سے بڑی چلدی نکلیں گے یہ موڑ جنسا ہے جو اس موڑ پہ ہمیں لے کے آئے ہیں ہمارے حالات دیکھیں ہماری طرف دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو اس موڑ پہ ہمیں لے کے آئے ہیں اور ایک تو لے کے آئے ہیں دوسرا اس موڑ سے نکالنے کی بات بھی کرتے ہیں ان کے حالات دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ چلی اس رپورٹ میں آیا کہ تمام سیاستدانوں کے اساسے جنسے ہیں سپیشلی ہمارے نجات دہ ہندہ جو ان سے ہیں وہ تبدیلی کے ایکسپرڈ جو ان سے ہیں ان کے دو ڈھائی سو پرسنٹ بڑھ گئے ہیں انہوں نے کہا وہ میں توفے ویچے سی تعداد دینے لیکن بڑھ گئے ہیں ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں ایک موٹر سیکل خریدنا مشکل ہوا ہوا ہے ایک گاڑی خریدنا مشکل ہوا ہوا ہے ایک سادہ سی چیز خریدنے جانی ہونا تو پتا چلتا ہے کہ آج قیمت کچھ اور ہے کل قیمت کچھ اور ہے اور یہ تمام نظام جن سے ایسے چلتا آ رہا ہے عوام کے پیسے جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عوام کے پیسے کیسے ہیں یہ عوام کے پیسے ریاست کے پاس کیسے جاتے ہیں اس کا جو تمام میکنزم ہے اس کو بڑے آسان زمان میں سمجھائیں گے ہمارے دوست ہیں محسن بیرک صاحب وہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں آئیں درام صاحب کے بات کرتے ہیں کہ یہ عوام کیسے پیسے دیتی ہے حکومت کو ٹیکس کا آنی بڑی الجیوی ہوتی ہے موسیقی ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتی اور نہ سمجھ پاتے ہیں ہم کیونکہ یہ ٹیکس کے جو ہیر پھیر ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ماہر چاہیے ماہر بندے کے پاس میں آئے ہم محمد محسن بیرک صاحب ہیں جو پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن کے وائس پریزیڈن بھی رہ چکے ہیں اور ابھی موجودہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن میں پنجاب کے ایگزیکٹیو ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم محسن بھائی کیسے ہم ٹیکس کی یہ تمام جو گھڑک دھندہ ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت جو انسی ہے یہ کماتی کیا ہے اس کا سورس آف انکم کی آتا اور کیسے کماتی ہے ہم سے گورنمنٹ کسی بھی طرح سے آپ چاہے گر زبردستی پیسے لے لے یا آپ کی چائز سے پیسے لے لے تو وہ گورنمنٹ کی ارننگ ہے ٹھیک ہے اب اس ارننگ کو کرنے کے لیے اس کے دو موڈ ہیں ایک موڈ ہے کہ وہ ڈریکٹلی آپ سے ٹیکس لے لے آپ کی انکم کی اوپر ٹیکس لے لے ٹیک ہے ایک ہے انڈریکٹ ٹیکس ہے کسٹوم دیوٹی کی شکل میں لے لے آپ سے سیل ٹیکس کی مد میں لے لے وہ انڈ یوزر ٹیکس ہے وہ آپ نے پے کرنا ہی کرنا ہے وہ برڈن آپ پہ ہی آنا ہے اور ایک ہی ٹیکس کو وہ بہت سارے ناموں سے لیا جا رہا ہوتا ہے ٹیک ہے تو بجائے اس کے کہ اتنے سارے ناموں سے سٹیٹ ٹیکس لے رہی ہے تو بیٹر یہ ہے کہ ایک فیڈرل ایجنسی ہو ایک پروینشل ایجنسی ہو دو ایجنسیاں ملکے ہی صرف ٹیکس لیں تاکہ عوام کو بھی پتا چلے کہ ہم نے جو ٹیکس دیا ہے وہ رائٹ وے سے جا رہا ہے لوگ ٹیکس دینے سے گھبراتے کیونکہ آپ کے باس موسٹل ہی آتے ہوں گے لوگ کے ہمارا ٹیکس کا یہ دیکھ لیں آپ تھوڑا ٹیکس بچاتے بھی ہوں گے کوئی راستے بھی ان کو بتاتے ہوں گے کیا گرمنٹ کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں ڈیویلپ ہو پاتا ہے ٹیکس ایمیین اور ٹیکس اوائیڈنس میں بہت فرق ہے جو اوائیڈنس ہے وہ لا فلی ہوتی ہے جو اوائیڈنس ہے وہ رانگ فلی ہے اور وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پرابر ٹیکس سے زیادہ ٹیکس بھی دے دیں تو پھر بھی آپ کو نوٹسیز آ جاتے ہیں اور یہاں پہ نہیں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں حکومت پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے کیا بچا ہے آپ کو نظر کیا آتا ہے ابھی بلکل ریسنٹ دیکھیں تو سیکشن سیمین ہی انہوں نے بجٹ میں لے آئے سیکشن فورس ہی آیا وہ سال گزر گیا اس کے بعد لے آئے لوگوں کی انکم کے اوپر نئے سے ٹیکس لگا دی جو پورے سال کلکولیٹی نہیں کیا تھا ویل ٹیکس پروونس لے سکتا تھا اس پروونس کے لینے کے پر فریڈیشن نے اس ٹیکس کو لگا دیا تو وہ جو سارے اس طرح کے اچانک کسی کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بیٹر ہے کہ نیٹورک میں ہی نہ آئیں تاکہ نہ آئیں تو نہ ہمیں ٹیکس کے بارے میں پوچھا جائیں اچھا ابھی یہ جو ہم نے ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ رکھا تھا اس حکومت میں وہ اچیو نہیں کر پائے کیا وجہ ہوگی کہ یہ ٹیکس کا ٹارگٹ پورا نہیں کر پائے جو اچانک پرائسنگ بڑھ رہی ہے چیزوں کی اور جو آپ کے انرجی کی اویلیبیلیٹی نہیں ہے جب تک کوئی سٹیبل گورمنٹ نہیں آئے گی اور یہ انرجی کے بحران کلیر نہیں کیا جائے گا تب تک تو یہ ڈیکلائن والی سائٹ بھی جائے گا بار بار خود باتیں ہو رہی ہیں خاکم بدھان اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ پاکستان ڈیفارٹ کی طرف جا رہا ہے لوگ تو موں ٹھا کے کہہ دیتے ہیں مجھے تو کہتے ہوئی میری روح کامتی ہے کہ ملک ڈیفارٹ کی طرف جا رہا ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا وجوہات ہیں اس کی کہ پاکستان پچھتر سال سے ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں بھر اس سے اوپر نہیں آ پائے یہ کیا بجا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو ایسا مجھے نظر نہیں آتا ایشو صرف اتنا ہے کہ وہ جو پیسے آ جاتے ہیں یہ جو رسورسیز ہے مسیوز ہو رہے ہیں جس اس کے مسیوز کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں پراملم یہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ بھی ہوں میں کسی ایک ہی سپورٹ نہیں کرو گا وہ سارے لاز بناتے ہی اس انگل سے ہیں کہ جس میں ان کے اپنے ذاتی مفادات صرف حل ہو سکیں اور میں کہتا ہوں جی سب سے پہلا کام یہی کریں ہمارے پالیٹیشن کہیں کہ ہم جب تک ملک سٹیبل نہیں ہوتا ہم کوئی سٹیٹ سے مرات نہیں لیں گے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے جو سرکاری افسر ہیں وہ فارچونر پہ اگر جاتا ہے تو وہ اگر کروڑا پہ بھی چلا جائے گا تو میرے خلال میں کوئی اس کی ریٹ میں فرق نہیں آتا دفتروں کے اندر جو ایسی چل رہے ہوتے ہیں اور افیسر موجود نہیں ہوتے وہ اگر کچھ در بند بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں آئے گا آئی جی صاحب جو ان سے ہیں وہ تین گاڑیوں کے کونوائے میں چلتے ہیں وہ اسی گاڑی میں بیٹھ جائیں جس میں اس کے محافظ بیٹھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا محافظ چاہیے نا انصاف سے امن قائم ہو سکتا ہے سیکیورٹی گاڑ سے نہیں کم واہ واہ آپ نے دکھتی رکھ چیڑ دی ہے یہ انصاف کی بات پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نشست رکھیں گے اور اس میں انصاف اتنے ویلڈی ہیلڈی عدلیہ کے نظام اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ریسپیکٹیبل ججز ہونے کے باوجود ہم یہاں پر انصاف کیوں نہیں دے پاتے اور لوگ انصاف کے لیے دربدر بھٹکتے کیوں رہتے ہیں اس پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ نگلی نشیر میں بہت شکریہ آپ کے تینکیو سو مجھ موسیقی جہاں سے نکلے تھے دوبارہ وہیں بیائے کھڑے ہو گئے دنیا گول ہے ہمارے نصیب بھی گول ہیں وہ گول گول گھوم کے جہاں سے صبح سے سٹارٹ کیا تھا سفر وہیں بدایے ختم ہوئے جوہاں اس بٹے کے آگے آج اس پھٹے کے آگے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی ہوئی ہے پاکستان کا نیشنل اینثم بڑی خوبصورت چیز ہے اب کبھی اس کو غور سے پڑے نہ آپ کو اندازہ ہو کہ اصل میں ہمارا بلیف کیا ہے اس نیشن کا اس قوم کا بلیف کیا ہے اس کے اندر ایک لائن لکھی ہوئی ہے پاک سرزمین کا نظام جس نظام کو ہمیشہ برا بلا کہتے ہیں نا کہ نظام ہی نہیں ٹھیک نظام درست کرنے کی بجاتے ہیں ہمیں پتے نہیں ہے نظام ہے کیا نظام اصل میں حقیقت میں کیا ہے وہ اس طرحانے کے اندر موجود ہے وہ ہے پاک سرزمین کا نظام قوت عوام عوام کی طاقت اور آپسی بھائی چارہ یہ ہے اس سرزمین کا نظام آپ کو نظر آتا ہے یہ کہیں پہ اس نظام میں یہ کچھ نظر آتا ہے بلکل نظر نہیں آتا شروع میں ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات میں نے اس خوبصورت بورڈ کے پاس کڑے ہوگے کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو یہاں پر لوگ آتے تھے گورے آتے تھے ان کو تین چیزیں کہیں گئی تھی نیپٹیزم نہیں کرنا انصاف سے کام لینا ہے اور مذہبی چیزوں میں نہیں پڑنا یہ تین چیزیں ان کو کہی گئی تھی کہ یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے ان تین چیزوں کے اوپر وہ ڈیڑھ سو سال حکومت کر گئے ہمارے اوپر ان تین چیزوں کے اوپر نیپٹیزم نہیں یعنی کہ کوئی رشتدار نہیں کوئی وہ بندہ نہیں کسی کو آپ نے سپیشل پروٹوکول نہیں دینا کہ میرا رشتدار ہے میرا عزیز ہے اس میں کوئی خیال نہیں رکھنا آپ نے جو انصاف کرنا ہے وہ برابری کی سطح پر کرنا ہے تیسری چیز آپ نے مذہبی چیزوں میں نہیں پڑنا اور آج جب ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں پچھتر سال گزارنے مشکل ہو گئے ہیں یقین مانے میں اپنے بزرگوں سے سنتا ہوں اوہ ویلا چنگازی کوئی کسی بڑے کے بزرگ کے پاس بیٹھ کے سن لیں نا اوہ ویلا چنگازی یعنی کہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہم تنزلی میں گر رہے ہیں بچپنوں نے پڑھتے تھے پاکستان ترقی پذیر ملک ہے یعنی کہ یہ ملک جونسا ہے یہ ترقی کر رہا ہے developing country ہے لیکن اب کیا آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ developing country ہے کس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ کس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کون ہمیں بار بار مذہب کے نام پر لڑواتا ہے کون مذہب کا ہر استعمال کرتا ہے کون مذہب کے نام پر ہمیں جدائیاں پیدا کرتا ہے کون رنگ نسل کے اوپر ہمارے اندر تفریق پیدا کرتا ہے کون گورے کی رسم پر چلا ہوا ہے کون ایسٹڈیا کمپنی چلا رہا ہے یہ سب آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہونے کے باوجود آپ خموش ہیں یہ آپ کا جرم ہے یہ آپ کا بہت بڑا جرم ہے اگر آپ خموش ہیں اگر آپ اس پر آواز نہیں اٹھاتے اور دوسرا میری آواز نہ کی ہوئے گا میری آواز میں کرلا آواز چکاں گا دیکھی ہوئے گا یہی سوچتے رہے تو پھر بھائی یہ آواز بھی بند ہو جائے گی لیکن اپنے اندر یہ سوال اپنے بچوں میں ضرور ڈالیں جو آپ کے خادم ہیں وہ خادم ہیں خدارہ ان کو اپنا حکمران بادشاہ یا پتا نہیں کوئی ہوائی چیز مت سمجھ لیں وہ آپ کے خادم ہیں وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کا کام ہے ڈی سی اے سی کو دیکھ کے ہاتھ مت جوڑ دیا کریں میری تمام میرے غریب بہن بھائیوں سے گزارش ہے اے سی ڈی سی وزیر کو دیکھ کے ہاتھ مت جوڑ لیا کریں پیروں کو ہاتھ مت لگایا کریں یقین منہیں آپ کے پیسوں سے ان کی تنخواہ تھی ہے اور ان کا گھر کا خرچ چلتا ہے آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں آپ کے خون پسینے کی کمائی سے ان کے گھر کے چولے جلتے ہیں بھلے وہ آٹھ گاڑیاں دس گاڑیاں چلائیں چالیس گاڑیاں چلائیں پچاس کا پروٹوکول لے کے نکلیں وہ آپ کے پیسوں سے لے کے نکلتے ہیں اپنی آنکھیں کھولیں یہی اس ملک کا نظام ہے قوتِ خوتِ عوام اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار